کے ساتھ جو آورائلڈ بریچ بنانے کا جو سلسلہ ہے اس پر اب لیاقت آباد پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے یہ فریم لگے گا اس کے اوپر اس کے پر فریم لگے گا کب شروع ہو گا یہاں پہ کام ابھی بس یہ ہو گیا صبح سے مشینیں لگ جائیں گی جو خستہ حال آپ کو دکھ رہا ہے لیکن آنے والے ٹائم پر یہ خستہ حال نہیں ہوگا اور یہ پورا لیاقت آباد کا سٹیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستو کو اسلام علیکم دوستو اس وقت میں حسین آباد کے روڈ پر موجود ہوں اور یہ کے سی آر کا فارٹک کسی ٹیم پہلے ہوا کرتا تھا یعنی کہ سن انیس سو اسی اور سن انیس سو ستر کے درمیان یہاں پر ریلیو فارٹک گوہ کرتا تھا جبکہ اس ریلیو فارٹک کے ساتھ پر ایک اسٹیشن بھی آتا ہے جو لیاقت آباد کا اسٹیشن لگتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں سے اگر ہم سامنے جاتے ہیں تو یہاں سے غریبہ بات پنیچر مارکیٹ اور غریبہ بات سے ہوتے ہوئے ایک فارٹک وہاں پر بھی لگتا ہے لیکن جس طریقے سے کیسی آر کا کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کام میں تیزی آ چکا ہے اور کام کو ترکیاتی کام کو تیزی کے ساتھ وقتن وقتن کرا جا رہا ہے جس کے باعث جگہ جگہ پر ترکیاتی کام کو تیزی کے ساتھ بریچز بنانے کے حوالے سے چھیڑ چکے ہیں تو یہ حسین آباد کا روڑ ہے اور اگر ہم سامنے بات کروں تو شریف آباد ہے شریف آباد کے ساتھ اگر یہ بیک سائٹ پر تو یہ غریبہ بات ہے اور یہ میرے خیال سے ایف بی ایریا لگتا ہے اور یہ سیدھا اگر یہاں سیدھا جاتا ہے تو لیاقت آباد کا سٹیشن سامنے ہے جبکہ آپ کو ریلوے ٹریک بھی اسی کے نیچے سے دکھ رہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں سامنے نظر آ رہا ہے کسی اس سے میں نظر آ رہا ہے کسی اس سے میں نہیں آ رہا لیکن اب جو یہاں پر فاٹک کے ساتھ جو آورائلڈ بریچ بنانے کا جو سلسلہ ہے اس پر اب لیاقت آباد پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ نوڈ ناظر آباد کے ساتھ پر کام شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو ایک پائلنگ کے لیے آہ کام ہوتا ہوا دکھ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریچ کے لیے کام ہو رہا ہے نا کیسی آرگا تو یہ پائلنگ کے لیے یہاں پر کام مکمل ہو چکا ہے اور اب یہ سریعے کو آہ میرے آہ سریعے پہ میرے خلط ہے اس کو اور اوپر کی طرف جو آہ کرنے کے بعد اور یہاں تر نیچے ملوہ ڈالا گیا ہے اور یہ بھی اور بھی بنے گا یہاں پہ اس سائٹ پہ ہی بنے گا نا اچھا یہ یہ جو بریچ بنایا جا رہا وہ بنایا کیوں جا رہا ہے ذرا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ایک یہاں بنے گا آہ آئی تنگ اور آہ اس سائٹ پہ بھی دو اور بنائے جائیں گے جس کے باعث یہاں سے آہ بریچ بنے گا اور آہ کیونکہ کیسی آر کا جو منصوبہ ہے اب جو آہ نئے سریعے سے جو جس کو شروع کیا جا رہا ہے اس پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر آہ جو ٹرائلوے ٹرائک ہے اس کی آہ جو آہ گیج ہوگا وہ پتلے گیج کا آہ ٹرائک بچھائے جائے گا اور اس کے ساتھ آہ جو اس کی ٹرینیں ہوں گی جو ابھی جو ٹرائنے ہوں سے بہت زیادہ الگ اور جدید کسنگ کی ٹرینیں ہوں گی اور ٹرائنے ہوں گی اگر ہم بات کریں فاسٹ کے حوالے سے ہم ایک سے دو میٹ کے اندر ہر آہ آبادی سے گزرتے ہوئے جائیں گے تو اس سے پہلے یہاں پر پاٹک ہوا کرتا تھا جس کے باعث آہ پاٹک بند ہوتا تھا پھر یہاں پر ٹرائک آہ رکتی تھی لیکن اب جو دو ہزار تیز کے بعد اگر دو ہزار آہ چوبیس یا پچیس یا چھبیس تک بھی اگر اس کام کو شروع آہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے جس سے یہ سال گزرتا ہے اسی کے ساتھ ٹرائک میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر آہ بریچز بنایا جا رہے ہیں تاکہ آہ کسی کسیم کی لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے اور ٹرائک کا روجان بھی ظاہرتی باتیں وقتم وقتم بڑھتا رہتا ہے تو اسی کے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر بریچز بنایا جا رہے ہیں ایک یہاں پر بریچ بنایا جائے گا اور ایک گریب آباد کی سائٹ پر بریچ بنے گا جہاں پر پاٹک ہے اور اس کے ساتھ آہ اپنا نوٹ ناؤباد کے سائٹ پر بھی ایک بریچ وہاں پر ہی بنایا جائے گا اور وہاں پر بھی کام چلا ہے وہاں پر بھی آپ لوگ کو لے کے چلوں گا اور اس سے آگے سیدھا لیاقت آباد کا اس ٹیشن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ابھی فریمنگ ابھی اس سے اپر بھی یہ فریم لگے گا اس کے اپر اس کے پر فریم لگے گا کب شروع ہو گا یہاں پہ کام ابھی بس یہ ہو گیا صبح سے مشینے لگ جائیں گی اچھا 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 آپ لوگ اچھا میری جو سبسکرائبر ہیں وہ کافی ریکویسٹ کر رہے تھے مجھ سے کہ لیاقت آباد کے سائٹ پر جو کہ پائلنگ کا کام شروع ہو چکا ہے تو ہم تھوڑا سا کام کو دیکھنے کے اور ہونے کے بعد آتے ہیں تاکہ کام چل بھی رہا ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے اور پھر جب کام تیزی کے ساتھ کیا جائے گا جب کام تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے گا تو آہ بریچ کے حوالے سے اس سے عوام کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو ہم تھوڑا سا آپ کو کام چل رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہ پائلنگ کے لیے یہاں جو کام ہے وہ تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو کیس یار کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتے ہوئے پھر اپنی ویڈیو کو اپتتام کریں گے یہاں پر جو کام لیاقت آباد پہ بھی شروع ہو گیا نازم آباد کی اسٹیشن کے سائیڈ بھی شروع ہو گیا اور وقتن وقتن میں آپ لوگ کو اپڈیٹ کرتے رہے تو چین کو لازمی سبسکرائب کر لیا گیا ہے سبسکرائبر نہیں آ رہا ہوتے ہیں جسے آپ سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو لیکن سبسکرائبر نہیں آ رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپس واسم تو آجیں گی صرف یہاں بھی چلتے ہیں اور یہ کے سی آر کا ٹریک آپ کو یہاں سے جو مکمل ٹریک ہے یہ حصے سے اس کو پورا لکالا جائے گا اس کو نئے سرے سے بچھایا جائے گا ٹھیک ہے ابھی آورال بریچز پہ کام شروع ہو گیا اور پہلے جو بریچز بریچ اور انڈر پاسٹس بنایا جائیں گے جس کے بعد پھر ریلوائی ٹریک پر جو کام ہم ابھی جو خستہ حال آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن آنے والے ٹائم پر یہ خستہ حال نہیں ہوگا اور یہ چلتے میں نظر آ رہی ہوں گی اور مجھے لگتا ہے جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے جس طریقے سے پیٹرول کے ایک ریڈز بڑھ رہے ہیں آنے والے ٹائم پر بھی ڈھائی سو تین سو روپے لٹر ہوگا پیٹرول اور اس کے ساتھ اگر کیسی آر کا منصوبہ چل جاتا ہے تو اس سے جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس کو اس میں کافی حد تک کے کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے میں ایسا امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتایا کریں تو یہاں سے کیسی آر کا جو لیاکتابات کا جو اسٹیشن ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں میں کافی پہلے بھی جو ویڈیوز بنا چکا ہوں آج دوبارہ یہاں پر موجود ہوں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وقتن وقتن ہم یہاں سے گزرتے ہوئے آپ لوگوں کو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اب جیسے کہ آج یہاں پر کام کے حوالے سے اگر بات کریں تو کام پیچھے بریجز کا شروع ہو گیا آج سے کام کو آگے آگے کی طرف لے کے جائے جا رہا ہے جبکہ یہ پورا لیاکتابات کا اسٹیشن ہے اور یہ اور یہ سامنے بریجز ریڈوے ٹریک کو کرنے کے لیے یہاں پر کچھ نیا نہیں دکھ رہا ہوں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں جتنے بھی کام کا ایشو ہے وہاں پر چل رہا ہے پائلنگ کے کام کو دوبارہ نئے سیرے سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے جو آدھا کام کے لیے مکمل ہو چکا تھا اب وہاں پر اوپر کی طرف فریمنگ لگا کر اور اس پلر کو اوپر کی طرف لے کے جائے جا رہا ہے شاہر کی باتیں بریجز بنانے کے لیے بڑے فلرز چاہیے ہوتے ہیں اور ایک فلرز پر ابھی کام شروع ہوا ہے دوسرا فلر بھی بنے گا وہاں پر اسی کے ساتھ چار فلر بنایا جائیں گے اور برحال وقتن وقتن ہم آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو ابھی اپنے میزبان کو اجازت ہے ملتے ہیں کسی اور نی ویڈیو کے ساتھ کسی اور نی اپ ڈیٹ چاہتے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں